بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو جماعت نہاں اسلامیت لازمی اس کا قرآن حصہ شروع کیا ہوا تھا سران فال عدرس الاول کا علف اس کی آیات سوالات علمات و تراکیب ہو چکے ہیں آج عدرس الاول کا دوسرا حصہ بے کی جانی بڑھیں گے آج ہم کریں گے آیت نمبر گیارہ سے چودہ تک اِرْجُغَشِكُمُ النُعَاسَ آمَنَتَمْ مِنْهُ جب تمہارے رب نے تسکین کے لئے تمہارے اوپر اونگ ڈال دی یعنی نیند کی چادر ڈال دی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمِ بھی ہی تاکہ اللہ تمہیں پاک ساف کر دے یعنی جسمانی اور روحانی لحاظ سے تمام نجاستوں سے تم لوگ مبرہ اور پاک ساف ہو جاؤ وَيُضْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانَ اور دوسرا فائدہ کہ شیطان کی نجاستوں سے بھی تم لوگ ساف ستھرے ہو جاؤ وَلِيَرْبِ تَعَلَى قُلُوبِكُمْ اور اس بارش کے نازل کرنے کا تیسرا فائدہ یہ تھا کہ تمہیں اتمنانے کلب حاصل ہو جائے وَيُسْبِ تَبِهِ الْأَقْدَامِ اور چوتھا فائدہ کہ تم ثابت قدمی سے جنگ کے اندر نبی کے ساتھ مل کے لڑتے رہو جی چونکہ سورہ بدر کے اپدائی حالات کے اندر بھی میں نے آلوں کو بتایا تھا کہ منافقین مدینہ مشرقین مکہ کے ساتھ مل کے یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے اور یہ افوائیں پھیلارے تھے کہ جس طرح یہ لوگ مکہ سے مارے کھا کے آئے ہیں اب مدینہ سے بھی اسی طرح رسوا ہو کے نکال دیا جائیں گے اور یہاں تک باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مٹھی بھر مسلمان جب پہلا مارکہ ان کا مشرقین مکہ کے ساتھ ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے ان کے اوپر چڑھائی کرے گا حملہ آور ہوگا تو یہ لشکر ان کی تاب نالاتے ہوئے سفہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا تو اللہ رب العزت نے اس حق و باطل کے پہلے مارکے کی صورتحال کو سارے دنیا کے سامنے یوں واضح کر دیا کہ وہ تین سو تیرہ اتنی بہادری اتنی دلیری اتنی شجاعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت کو شامل حال لے کے میدان میں اترے کہ کافروں کے دانت کھٹے کر دیئے ستر قتل کر دی اور ستر قیدی کر کے بتا دیا کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے پھر اللہ تعالی ان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا تو اس میدان میں جنگ کے دوران اللہ رب العزت نے اونگ تاری کر دی مسلمانوں کے اوپر اور رحمت کی بارش برسائی اب وہ بارش مسلمانوں کے لئے رحمت کی تھی اور کفار کے لئے عذاب الہی تھا جو چار فوائد مسلمانوں کو مر رہے تھے وہیں پہ کفار کو اس بارش کا نقصان ہو رہا تھا اور بلاخر ان کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے وہ دل برداشتہ ہونا شروع ہو گئے اور کسرت سے اپنے ساتھیوں کو مرتا ہوا دیکھ کے تو اپنی جان کو بچاتے ہوئے تم دبا کے میدان بدر سے وہ بھاگے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بس تم جا کے مومنوں کو بھی ثابت قدم کرو سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ کَفَرُ وَلْرُوْبُ تو بس اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں اتمنان اور ان کے مخالفین یعنی کے کفار کے اوپر روب ڈال دیا اور اللہ نے حکم دیا فَضْرِبُوْ فَوْقَلْ اَعْنَاكُ ان کی گردنیں اڑھا دیں وَضْرِبُوْ مِنْهُمْ كُلَّا بَنَانُ اور ان کے پور پور یعنی کے ہاتھ تک جو ہے وہ کار دے ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ شَاكُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور انہیں یہ عذاب اور یہ سزا کیوں ملی تھی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے ان کی مخالفت کرنے والے تھے وَمَنْ يُشَاكِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور یہ بات نشین کر لیں کہ اللہ کا یہ ارصول قیامت کیلئے ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ تو بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے اللہ ڈھیل دے دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائیں اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ نادل کر دیا جائے تو پھر کائنات کے اندر کوئی ہستی کوئی طاقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو عذابِ الٰہی سے انسانوں کو بچا سکے ذَلِكُمْ فَضُوْقُوْهُ عَنَّ الْقَافِرِ عَذَابَ النَّارِ اور یہ مخالفت کا سبب اللہ فرمارے کہ تم ہمارا عذاب چکھو کیونکہ کفار کے لئے اللہ نے قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے تو یہ تھی ہماری گیارہ تھی چودہ تک آیات جن کا مختلف ترجمہ اور تشریف میں نے آپ کی گوشت کو دار کر دیا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ